مرچیں مرچوں کو دھو کر سکھا لیا اور پوچھ کر ساف کر لیا ہے اب میں مرچوں کو پیچھے سے کٹ کر کے مرچ کو پیچھے سے کٹ کر کے اور اس کے بیز نکال دیں گے دیکھیں ایسے مرچوں کو ایسے کٹ کر کے اور اس کے اندر سے سب بیز نکال کر کے ان کو ساف کر لیں گے اس کو ساف کر لیں گے ایسے کر کے بیز اس کے اور اس کے بیز بھی جو ہیں کام آ جائیں گے ابھی جب مسالہ بھونیں گے تو اس میں مسالوں میں یہ بیز ڈال دیں گے دیکھیں میں نے مرچ سب کٹ کر کے اور ان کو ایسے ہی ہول کر لیے ہیں مرچوں میں یہ دیکھیں اس طرح سے پورے مرچ اس میں مسالہ کبھ اندر تک بڑھ جائے گا دیکھیں سب مرچوں کو میں نے سب کو کھول کر کے ساف کر لیا ہے اور اس کے جو بیز نکلے ہیں وہ بھی کام میں آ جائیں گے بھی مسالے میں ملا لیں گے سردیوں میں ہی یہ مرچ آتی ہیں آج کل ہی یہ مرچ جو ہے اس کو اچار رکھا جاتا ہے آپ پورے سال اس مرچ کا اچار رکھ کر کے کھا سکتے ہیں تو اب اس کے لئے میں نے مسالے لیے ہیں مسالے میں میں نے دھنیا لیے شونپ لیے میتھی اور رائی لیے اور حلدی پوڈر آمچور پوڈر اور نمک اپنے سوادن اسار اور ہینگ لیے تو یہ سب مسالوں کو پہلے بھونیں گے اور بھون کر کے اور پھر اس کو پیسیں گے دیکھیں ہم دھنیا ہم سب سے پہلے دھنیا ڈالیں گے دھنیا کو بھونیں گے کم سے کم یہ دو سو گرام کے قریب ہماری دھنیا ہے کیونکہ مرچ ہماری آدھا کلو ہے تو اس لئے دو سو گرام کے آسپاس دھنیا ہے یہ پہلے دھنیا تھوڑی بھون جائے پھر میتھی اور سواب کو ڈالیں گے مسالے بھوننے کے خوزبو آنے لگے گی کچھ بس اس میں اور بہت زیادہ کھرے نہیں کرنے ہیں مسالے دھنیا تھوڑی سی گرم ہو جائے تو میں میتھی اور سواب کو ڈال دیں گے اب رائی کو بھی ڈال دیں گے اس میں سے خوشبو آنے لگتی ہے مسالے جب بھوننے لگتے ہیں تو اس میں سے خوشبو آنے لگتی ہے تب تک تھوڑے سے مسالے بھون جائے ہمارے اور اس کو گیس بن کر دیں گے اور مسالے تھوڑے تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر پیسیں گے دیکھیں مسالے سے خوشبو آنے لگی ہے ہمارے مسالے بھون گئے ہیں اب میں ان کو پلٹ لوں گی پلٹ لیں گے اور کڑھائی پھر گیس پر رکھ دیں گے اس میں جو میں نے حلدی لی ہے اس کو بھی بھون لیں گے ہنگ لائیں گے ہلدی سے بھی خوشبو اور ہنگ سے بھی خوشبو آنے لگی ہے اور اس میں آمچور پاورڈر بھال دیں گے مسالے ہمارے بھون گئے ہیں اب گیس کو بند کر دیا اور اس کو اسی میں پڑے رہنے دیں گے گرم رہیں گے مسالے تب تک میں یہ جو مسالے بھون کے رکھیں ان کو میں پیس لیتی ہوں مکسی میں ڈال کر کے بہت مہین نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا موٹا ہی دربرا سا پیسنا ہے دیکھیں مسالہ ہمارا پیس گیا بہت مہین نہیں کیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہے مسالے کو اور اس میں جو مرچ کے بیس تھے وہ بھی میں ملا دوں گی دیکھیں سرسو کا تیل ڈالیں گے اور تھوڑا سرسو کا تیل بھی گرم کر کے ہی ڈالیں گے کیونکہ اچار ہے ہم کو کافی دن رکھنا ہے اس لئے گرم کر کے ہی تیل ڈالیں گے تھوڑا سا گرم ہو جائے گنگنا ہو جائے تیل اور اس سے مسالہ سانیں گے دیکھیں اس میں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہلکا گنگنا اور تیل ڈالیں گے دیکھیں تیل ڈال کے مسالہ پورا سانیں گے اور اس میں سواد انسار نمک ملائیں گے اپنے سان لیں مسالے کو خوب اچھے سے ملا لیجے تیل کم ہو تو آپ اور سن ڈال لیجے مسالہ اچھے سے مل جانا چاہئے دیکھیں مسالہ ہمارا سب مل گیا میں نے اس کو سب آپس میں اچھے سے ملا لیا ہم مرچ لیں گے اور اس کو ایسے بھریں گے انگلیوں سے اندر کر کر کے بھریں گے یا کوئی سلائی لے لیجے اس سے اندر بھرئے تو خوب کس کس کے مسالہ اس کے اندر مرچ کے اندر بھرنا چاہئے یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ بھر کے ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں ہمارے مرچ یہ دیکھیں ایسے انگلیوں سے اور اس کے اندر ایسے کوئی چیز ڈال کر کے مسالے کو اندر دبا کر کے اور خوب کس کے بھرنا ہے مسالوں کو دیکھیں اس سے ہمارا مسالہ پورا اندر دیکھیں ہمارے پاس یہ ہم اندر بھر رہے ہیں دیکھیں کتنا مسالہ اس کے اندر مسالہ کافی لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا کھالی ہو گیا اور اس کے اندر پھر ایسے مسالہ بھریں گے یہ دیکھیں اب مسالہ پورا بھرائیں اس سے پورے مرچ تک اندر تک مسالہ چلا جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑیا مسالہ بھر کے تیار ہے دیکھیں مرچے بھر کے ہمارے تیار ہو گئے اب میں ان کو تھوڑا سا تیل گرم کر کے اور اس میں ڈپ کر کر کے اچار دانی میں رکھیں گے دیکھیں تیل ہم نے تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اور تیل گرم کرنے کے بعد اس میں مرچیں بھور بھور کے اور کسی جار میں یا پلاسٹک کے جار میں یا کاش کے جار میں کسی میں بھی آپ اس کو رکھئے اب مرچوں کو اس میں دیکھیں تیل گرم ہے اور مرچوں کو اس میں ایسے تیل میں بھوریں گے اور اس میں اچاری میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر ایسے رکھتے جائیں گے پورے یہ آرام سے پھر اس کو ایک دو دن دھوپ میں دکھائیے پورے سال آپ اس کو آرام سے رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے تیل میں بور کے مرچہ رکھتے ہیں تیل دیکھیں تھوڑا گرم ہے تیل میں بور کے رکھتے ہیں تو اس طرح پورا مسالے کے اندر تک تیل چلا جاتا ہے تو تھوڑا کم تیل لگتا ہے بہت زیادہ تیل ویشت نہیں ہوتا ہے اور اس کو تیل میں بور کے ڈالیں گے جو تیل بچے گا وہ اوپر سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس نے مرچے اس میں تیل میں بور بور کر کے گنگو نہ ہے تیل آرام سے آپ چھو سکتے ہیں دیکھیں مرچے ہمارے سب تیل میں بور کے میں نے اس میں رکھ دیئے اور جو تھوڑا مسالہ بچا ہے وہ ان مرچوں کے اوپر سے ڈال دیں گے جس میں پورا مسالہ اندر تک پہنچ جائے گا جو پورے فل بھرے ہی مرچے اور لیکن یہ مسالہ اس میں ڈال دیں گے اور جو گرم کیا وہ بچا ہوا تیل ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے دیکھیں اگر آپ کو ہماری اچار کی ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریے گا تھینکیو پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں